آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بہاولپور کے مشہور کھانے جو کہ میں نے خود مشہور کی ہیں اصل میں میں گیا تھا ایک ہفتہ پہلے بہاولپور میں نے وہاں جا کے بہت سارے فوڈ ولوگ بنائے کھانے پینے کی ویڈیوز بنائی اور وہ ساری کی ساری ویڈیوز ملینز میں کوئی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ پندنا بیس جو ایک ویڈیو تو ون پنٹ سیون ملین ویوز پہ گئی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنی گھر سے کیسے نکلا بہاولپور میں گیا وہاں میں نے کیسے کیسے جا کے ویڈیوز بنائی وہاں پہ میں ایک ہفتہ رہا تقریبا تو سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا مزہ آئے گا چلو بھئی سب سے پہلے میں نے اپنا بیک تیار کیا جس میں تین سوٹ شلوار کمیز موبائل کا چارجر کنگی وغیرہ ڈال کے میں پہنچ گیا ہمارے شہر منچن آباد کے بسوں والے اڈے پہ بس میں انٹر ہوتا ہی سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں میں جا کے بس کا ہورن بجاتا ہوں لیکن اس بس کا ہورن سٹیرنگ کے بجائے سائیڈ پہ ایک بٹن لگا ہوئے وہاں سے چلتے ہیں ہورن بجانے کے بعد یہ فرنڈ والی دو سیٹیں ہماری ہیں یا میرا بیک پڑے میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں ایسی کے نیچے سیٹ پہ میں بیٹھ گیا ہوں بھائی مزے کا محول ہے تھنڈی ہوا آ رہی ہے سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا بس میں ایک بڑا بابا ڈبا لے کے بیٹھا ہوا تھا اس ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ چندہ دینے والی کے لیے بابا پوری ذمہ داری کے ساتھ دعا کرے گا میں نے کہا واہ بھائی واہ بابا جی سیالکورٹ سفر کرتے کرتے ہم پہنچ گئے جناب حاصل پر یہ ہے حاصل پر کا بہاول پر چوگ یہاں پہ ایک بیکری ہے پاکیزہ سویٹس کے نام سے میں نے اس کی ویڈیو بنا گئے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی جس پہ ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ ویوز آئے یہ ہے اس بس کے کنڈکٹر امتیاز وٹو جو کہ میری کافی ہیلپ کرتے ہیں آنے جانے والی بسوں کو ٹائم میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں اس سے ٹریول کرنے میں کافی ہیلپ ہوتی ہے امتیاز بھائی آپ کا بہت شکریہ ابھی حاصل پر سے ہم جا رہے ہیں بہاوت پر کی طرف جب میں بہاول پر اترا بس سے تو وہاں پہ ہمارے ایک فالور ہے عبد الرحمان انہوں نے مجھے وہاں سے پک کر لیا اور پک کر کے بہاول پر میں ایک بڑی مشہور دکان ہے اجاز سوڈا وارٹر کے نام سے ہم چلے گئے وہاں پہ ان کے پاس سوڈا ہوتا ہے سوڈا اور ڈرنکس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اس کی وڈیو بنائی اس کے بعد ہمارے ایک اور فالور ہیں بہاول پر میں ان کا نام ہے احمد چیمہ جو کہ ایک کالیج ہے وہاں پہ تکنالوجی کالیج اس کے سوڈنٹ ہیں اس کے ہوسٹل میں رہتے ہیں کالیج کے انہوں نے اب دیکھو میں گیا ہوں بہاول پر نا تو مجھے وہاں رہائش بھی تجاہیے رہنا ہے میں نے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے اپنے ہوسٹل میں تین دن سٹے کروایا بہاول پر میں ایک علاقہ ہے کمرشل ایریا وہاں پہ ایک رکشہ کھڑا ہوتا ہے رکشے کی اوپر تندور فٹ کیا ہوتا ہے تندور کے اندر کوئلے ہوتے ہیں اور کوئلوں کی اوپر کوئلوں کی ہیٹ سے ایک پیزا تیار کیا رہتے ہیں اس پیزے کی میں نے وڈیو بنائی وہ بھائی 1.7 ملین پہ گئی اتنے اس پہ ویوز آئے ابھی فیلال اور بڑھ رہے ہیں ویوز ابھی اس پہ اور بھی اس کے بعد بہاول پر میں ایک چوک ہے حسینی چوک وہاں پہ 10 روپے کا ناشتہ ملتے ہیں ایک فاؤنڈیشن ہے کارائی کرم کے نام سے وہ نا مطلب سٹوڈینٹس کو غریبوں کو مزدوروں کو یعنی غریب لوگوں کو نا 10 روپے کا ناشتہ کرواتی ہے وہ فاؤنڈیشن تو حسینی چوک میں اور وہ جناب دس روپے میں آپ کو دو نان ملتے ہیں بلکل فریش گرمہ گرم اور نان کے علاوہ آپ کو ملتا ہے وہاں پہ چنے ملتے ہیں رائیتہ ملتے ہیں پانی ملتے ہیں تو دس روپے کا ناشتہ میں نے اس کی وڈیو بنائی وہ فیلال ون ملین ویوز پہ گئی ہے اس پہ اور بھی ویوز آ رہے ہیں ابھی بہاول پر میں ایک مال ہے ایس اس ٹاور کے نام سے وہاں پہ نا ایک کافی بڑا سارا سٹور ہے میگا سٹور ہے اس کا نام ہے امتیاز میگا مارٹ امتیاز میگا مارٹ کے بلکل ساتھ سنوئی کے نام سے نا ایک دکان ہے وہاں پہ ملتی ہے رولنگ آئس کریم آئس کریم رولڈ جو ہوتی ہے جو توا آئس کریم ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگئے انٹرنیٹ پر ویڈیوز وغیرہ تو مجھے ان کے اونر کا میسیج آیا کہ آپ ہماری دکان کی وڈیو بنائیں ہم آپ کو انوائیٹ کرتے ہیں تو میں وہاں پہنچ گیا ابھی جناب دوپیر کے ساڑھے تین ہو رہے ہیں بھاوالپور میں ایک مال ہے امتیاز مال کے نام سے اس کے قریب سنوئی نام کی کوئی نا ایک آئس کریم رولنگ آئس کریم والی دکان ہے ان کے اونر نے مجھے جو ہے نا میسیج کیا تھا ٹک ٹاک پہ کہ آپ ہمارے پاس بھی چکر لگائیں تو میں جا رہا ہوں ابھی وہاں پہ بھاوالپور میں میرے پاس اپنا بائیک کیا پھر کوئی چیز تو ہے نہیں ٹرانسپورٹ ولی مطلب کہ ٹرابل کرنے والی تو مجھے نا یہاں جو ہمارے فالور ہیں ٹک ٹاک پہ وہی پھر رہے ہیں کبھی کوئی آجاتے ہیں کبھی کوئی آجاتے ہیں تو ابھی وہ بھای نے جو ہے نا ایک بندہ بھیج ہے جو کہ باہر روڈ پر آیا کھڑا ہے تو میں چل کے دیکھتا ہوں وہ کھڑا ہے اور پہنچتے ہیں امتیاز مال کے پاس میں یہاں روڈ پر کھڑا ہوں اور یہ بھائی جو ہے نا سنوئی شوپ جو کیفی آئس کریم بار وہاں سے آگئے ہیں اس بھائی کے ساتھ بیٹھ کے میں جا رہا ہوں امتیاز مال کی طرف ابھی فیلال میں پہنچ گئے ہوں جناب بھاوالپور میں امتیاز مال کے بالکل سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال سارا ہے اور یہ جو شوپ ہیں ان کے اندر نے میں انوائٹ گیا اس شوپ کا نام ہے سنوئی آئس کریم رول ان کے باس رولنگ آئس کریم ہوتی ہے میں نے وڈیو بنائی ان کی ٹھیک ہے وہ وڈیو بھی کافی ویوز اس نے پگڑے اس کے بعد بھاوالپور میں ایک چوک ہے ون یونٹ چوک وہاں پہ جان بنو بیخت پلاو کے نام سے ایک دکان ہے اس پر بھی کافی ویوز آئے اس کی وڈیو بنا کے میں چلا گیا نور محل بھاوالپور کا نور محل اس کی میں نے دو وڈیوز بنائی جن پہ دو دو لاکھ ویوز آئے یار مطلب کہ ہر وڈیو نہ ایسی نکلی بھاوالپور کی کمال ہے اس کے بعد پھر میں آگے بہاولپور کے کمرشل ایریا میں وہاں پہ ایک بڑا بابا وہ لگاتے ہیں موموز موموز ایک ڈش ہوتی ہے انڈین بڑی شوق سے کھاتے ہیں انڈیا کے لوگ تو اس کی میں نے وڈیو بنائی وہ بھی بھائی چار لاکھ ویوز پہ پہنچ گئی ہے ابھی ابھی اور بھی چل رہی ہے اوپر اس کے بعد جناب بہاولپور میں ایک چوک ہے ٹینکی چوک وہاں پہ ایک دکان ہے بابا چاول والا کے نام سے ان کے پاس چکن پلاو بیف پلاو اور زردہ ہوتے تو اس کی وڈیو بنائی وہ بھی بھائی تین چار لاکھ پانچ لاکھ پہ گئی میں کہتا ہوں کہ اخیر ہو گئی بہاولپور میں ایک چوک ہے اس کا نام ہے دوبائی چوک وہاں پہ کیفے ہے فورٹین سٹریٹ پیزا کے نام سے اس کی میں نے وڈیو بنائی وہ ایک لاکھ ویوز کر گئی اس کے بعد بہاولپور میں فرید گیٹ ہے فرید گیٹ کروز کر کے ہم آگے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک بندہ لگاتا ہے انڈا شامی یعنی کہ انڈا اور شامی کباب جو ٹکیاں لیوتی ہیں ان کو مکس کر کے بناتے ہیں بڑا کمال کا انڈا شامی لگاتا ہے اس کی وڈیو بنائی وہ ڈائی لاکھ ویوز گروس کر گئی اور بہاولپور میں ایک چوک ہے کانجو چوک اس کی وڈیو بنائی وہاں پہ ملتے ہیں لپیٹے والا برگر ایک برگر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انڈا ہوتے ہیں اور اوپر بھی انڈا ہوتے ہیں شامی وغیرہ بھی اندر ہوتے ہیں وہ بڑا کمال کے دیسی برگر ہے اس کی وڈیو بنائی وہ وہی وڈیو پانچ لاکھ ویوز گروس کر گئی میں کہتا ہوں اخیر ہوگی اور بھی وڈیوز بنائی کوئی رہ گئی ہوگی آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر جا کے دیکھ سکتے ہو تو بہاولپور سے وڈیوز بنا کے میں آگیا حاصل پور یہاں بھی وڈیوز بنائی پھر میں آگیا چشتیاں یا وڈیوز بنائی بہاول لگر آگیا یا وڈیوز بنائی اور پھر فائنلی میں پہنچ گیا اپنے شہر منچن آباد میں اور یہ وڈیوز ساری ایڈٹ کر کے میں نے اپلوڈ کی اور کمال کی وائرل گئی یہ وڈیوز اور میرا یہ بہاولپور کا جو ٹرپ تھا یہ تقریبا سارا کا سارا سپونسرڈ تھا مطلب کہ کرایا وغیرہ میں خود برکے گیا تھا وہاں بہاولپور تو بہاولپور میں جو ہمارے فالور ہماری وڈیوز دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ کچھ انہوں نے ہمیں وہاں پہ چیزیں کھیلائی گمائی پھرایا اپنے پاس رہائش بھی دی سٹے بھی کروایا اور اس کے علاوہ کچھ جو وڈیوز وائرل ہوئی سٹارٹنگ میں وڈیوز وائرل ہونے کے بعد ہمیں وہاں سے کچھ ریسٹورانٹس اور کیفیز کی طرف سے سپانسر ملنا سٹارٹ ہو گیا پہلے فریق کھانا ملنا سٹارٹ ہوا پھر فریق کھانا اور پیسے ملنا سٹارٹ ہوئے تو وہاں سے ہم نے کافی پیسے بھی کمائے بہاولپور سے اور یہ سارا ٹرپ جو ہے نا کور کر کے میں پہنچا مینچناباد میں تو یہ میں نے آپ کو ایک پوری سٹوری سنائیے مطلب کہ سٹوری سنائیے اگر آپ چاہتے ہونا کہ میں اس سٹوری کی بجائے آپ کو اپنے ساتھ ساتھ کیمرہ لے کے پوری وڈیو بنا کے ہر ایک چیز کور کر کے دکھاؤں کہ میں ابھی یہاں پہنچ گیا ہوں ساری وڈیوز لائف بنا کے دکھاؤں اپنے ساتھ ساتھ تو بھائی لائک اور سبسکرائب کر لو ابھی کی ابھی جو لوگ ٹک ٹوک سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں آپ سب کا شکریہ جو لوگ یوٹیوب پہ وڈیو دیکھ رہے ہیں اور نئے ہیں سبسکرائب کر لو آپ کا بھی شکریہ اور جو لوگ پہلے سبسکرائب کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کا بھی شکریہ سانس چاڑیا بھائی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ